نیل کنٹھ نے بتایا ان پانچ کارڑوں سے منوں سے گریب رہتا ہے کھمنڈی بہن کی کہانی جائے سری کشنا مطرو سواغت ہے آپ کا ایک بار پناہ ہماری یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں مطرو آج اس ویڈیو میں جو ہم آپ کے لیے یہ کہانی لے کر کے آئے ہیں یہ کہانی بہت ہی گیانوردک ہے اور موٹی بیشنل بھی ہے ارثات یہ کہانی بہت ہی سچھا پرد ہے مطرو یہ کہانی ایک نیل کنٹھ چڑیا کی ہے جس چڑیا نے بتایا ہے کہ گریبی کس کارڑ سے آتی ہے ہم کونسا پاپ کر دیتے ہیں جس سے گریبی آتی ہے ہمارا سمیں کیسے بدلتا ہے ہم کیسے امیر ہوتے ہیں ان پرسنوں کا اتر آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا لیکن ہمارا آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا ہی دیکھیں کہانی کو ادھورا مت چھوڑ دینا اور یدی آپ ہمارے اس چینل پر نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے مطرو نبیدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی جرور دبا دینا تو چلیے مطرو اب شروع کرتے ہیں یہ کہانی پریے دوستو ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں نیل کنٹ اور نیل کنٹ کی پتنی بیٹھے ہوئے تھے نیل کنٹ کی پتنی اپنے پتی سے بولی پیاجی لوگ اتنے گریب کیوں ہوتے ہیں ایسے کون سے کرم کرتے ہیں جس سے بھائی گریب رہ جاتے ہیں لیکن ایک بھائی بہن کا رشتہ ایسا ہے جو کی چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو بھائی کبھی نہیں ٹوٹتا ہے دوستو یہ بات سن کر کے نیل کنٹ بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے آج کی دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہے چاہے بہن ہو چاہے بھائی پیسہ نہیں ہے تو کوئی کسی کا نہیں ہے نیل کنٹ کی پتنی یہ بات ماننے کو دوستو تیار نہیں تھی بھائی کہہ رہی تھی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی بہن کا رشتہ ایک پبتر رشتہ ہے بھائی گریبی امیری نہیں دیکھتا اپنی پتنی کی دوستو یہ بات سن کر کے نیل کنٹ بولا ٹھیک ہے تمہیں یہ میری بات مت مانو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی اب میری کہانی تم دھیان سے سنو پریے دوستو تب ہی نیل کنٹ کہانی سنانے لگتا ہے اور اس کی پتنی جو تھی کہانی کو سننے لگتی ہے نیل کنٹ کہتا ہے ہے بھدرے بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک گریب کسان رہتا تھا اور اس کی ایک پتنی تھی اس کے دو بچے تھی ایک لڑکا ایک لڑکی بھائی اپنے بچوں سے بہت ہی پیار کرتا تھا اس کے لڑکے کا نام رامو تھا اور لڑکی کا نام رادھا تھا اس کی لڑکی دیکھنے میں بہت ہی سندر تھی دھیرے دھیرے دونوں بچے بڑے ہونے لگتے ہیں جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو بھائی بہت ہی سندر اور سسیل ہوتی ہے جب اس کا پتا اپنی لڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے جا کر کے اپنی پتنی سے کہے بھاگوان اپنی بیٹی سادھی کے لائپ ہو گئی ہے اب میں اس کے لیے کوئی اچھا سا گھر دیکھ کر اس کی سادھی کر دیتا ہوں دوستو پتنی نے کہا ٹھیک ہے سوامی آپ کئی اچھا سا گھر دیکھ لیجئے اور اپنے بیٹی کی سادھی اس لڑکے کے ساتھ میں کر دیجئے بھائیو بھائی اپنی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور بھائی پڑوس کے گاؤں میں بڑے گھرانے میں اپنی لڑکی کا رشتہ تھی کر دیتا ہے اس کی لڑکی سندر اور سسیل کو دیکھ کر کے لڑکے والے اسے پسند کر لیتے ہیں جیسے تیسے بھائی اپنی لڑکی کی سادھی اس پیسے بھالے گھر میں کر دیتا ہے اس کا پتر بھی جوان تھا اس نے اپنے پتر کی سادھی اپنے برابر کے لوگوں سے کی اس کی پتر بدو جو تھی بھائی گھرانے سے تھی مطرو اس پتا نے اپنے دونوں بچوں کی سادھی کر دی لڑکی امیر گھرانے میں کی اور لڑکے کی سادھی گریب گھرانے سے کی کچھ دنوں بار دوستو ایسے ہی دن نکلتے چلے گئے اچانک سے کسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے بچانا مسکر پڑ جاتا ہے اور کسان کا انت میں دیہنت ہو جاتا ہے اس کے کچھ سمیے بعد اس کی پتنی کا بھی دیہنت ہو جاتا ہے دوستو اب تو اس لڑکے کے ماتا پتا دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے پتا کے ختم ہونے کے بعد کچھ دن بعد اس کی لڑکی رادہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور ادھر اس کا لڑکا اور اس کی پتر بدو اپنے کھیتوں میں کام کر کے اپنے جیوکا چلانے لگتے ہیں دھیرے دھیرے مطروں بہن تو پیسے والے گھر میں ہی تھی اب تو بھے پیسے والے لوگوں سے ہی ملتی ہے انہی لوگوں کے پاس میں بیٹھتی ہے اب بھے اتنی بدل چکی تھی کہ اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگے بھے سوستی تھی کہ میرا بھائی اتنا گریب ہے کہ یدی میں اس سے بات کروں گی بھے یہاں آئے گا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مجھے اسے دیکھ کر بہت ہی سرم لگے گی اور میری عجت بھی ڈاؤن ہو جائے گی اس لیے بھے اپنے بھائی سے نہ تو دوستوں بات کرتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے ہاں کبھی بلاتی تھی بھائیو رامو بھی یہ بات جانتا تھا کہ میری بھائین بہت ہی بدل چکی ہے بھے پیسے والے گھر میں پہنچ گئی ہے اس لیے اسے گھونڈ ہو گیا ہے بھے مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں گریب ہوں اس لیے بیوی یہ بات جانتا تھا اور بھے وہاں نہیں جاتا تھا اسے یہ اچھا نہیں لگتا تھا اسے اس کی بہن کی بہت یاد آتا کہ اس کی بہن اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی دوستو ادھر کیا ہوتا ہے اس رادہ کی جیٹھانی کی لڑکی کی سادھی ہونے والی ہوتی ہے لیکن رادہ اپنے بھائی کو دعوت نہیں دیتی ہے جب یہ بات اس کے بھائی رامو کو پتا چلتی ہے کہ میری بہن کی سسرال میں اس کی جیٹھانی کی لڑکی کی کچھ دنوں بعد سادھی ہونے والی ہے تو بھے اپنی پتنی سے جا کر کے کہتا ہے کہ اے بھاگوان رادہ کی جیٹھانی کی لڑکی کی سادھی ہونے والی ہے تو اس کی پتنی کہتی ہے کیا دعوت آئی ہے تو بھے اپنی پتنی سے جھونٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں دعوت آئی ہے ہمیں وہاں چلنا پڑے گا دوستو رامو تو اتنا گریب تھا کہ اس کے پاس اتنے بھی روپے نہیں تھے کی بھے اپنے بہن کے گھر چلا جاتا پھر اس نے کیا دیا کئی سے روپے ادھار لیے اور اپنی بہن کے لیے سادھی خریدی اس کی جیٹھانی کے لڑکی کے لیے بھی سادھی خریدی کچھ کپڑے خریدے اور ان کپڑوں کو لے کر کے اپنی بہن کے سسرال میں بھے پہنچ جاتا ہے ایدھر دوستو اس رادہ کی جیٹھانی باہر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ رادہ کے بھائی کو جب آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوڑتی ہوئی رادہ کے پاس میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے رادہ تمہارا بھائی آیا ہے جلدی چلو باہر تمہارا بھائی انتجار کر رہا ہے رادہ نے اس سے پوچھا کی دی دی میرا بھائی کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی جیٹھانی نے بتایا کہ تمہارا بھائی پھٹے پرانے اور میلے کچھ ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتنی بات سن کر کے رادہ جو تھی اس کے من میں آگ سی لگ گئی رادہ نے جلدی سے اپنا درباجہ بند کر لیا اور نہ ہی باہر گئی اور نہ ہی اسے اندر آنے دیا کافی سمیں ہو گیا تھا لیکن بچارہ بھائی رامو بہار کھڑا رہا کم سے کم چار پانچ گھنٹے بعد اس کی جیٹھانی نے اس کے لیے پھر دیکھا رامو بچارہ بہی پر کھڑا ہوا تھا تو اس نے اپنی دورانی سے یعنی رادہ سے جا کر کے پھر کہا کہ رادہ تم جاتی کیوں نہیں ہو تمہارا بھائی ابھی تک بہار ہی کھڑا ہے تو اس نے اپنی جیٹھانی سے کہا دی دی میرے بھائی کو پیچھے والی گیٹ سے بلالاؤ اس کی جیٹھانی جاتی ہے اور رامو کو اندر لے جاتی ہے جب رامو اندر جاتا ہے تو اپنی بہن سے دکھوری آباز میں بولتا ہے کہ بہن کیا تم مجھے بھول گئی ہو مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے اور اتنا کہنے کے بعد میں بہر رونے لگتا ہے لیکن اس کی بہن اتنی گھمنڈی ہو گئی تھی کہ اسے اپنے بھائی کا دکھ بھی نہیں دکھائی دیا اس نے ترنت بولا کہ تمہیں یہاں کس نے بھولایا تھا تمہیں کس نے یہاں دعوت دی تھی جو تمہیں یہ گندے گندے کپڑے پہن کر میرے گھر چلے آیا میں نے تو تمہیں دعوت دی نہیں تھی پھر بھی تم موٹھا کر کے یہاں چلے آیا تمہیں تو سرم ہے ہی نہیں تمہیں میری عجت کا بھی خیال نہیں ہے تمہیں یہاں آ کر کے میری عجت کو مٹی میں ملا دیا جو تمہیں یہاں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ گئی ہو دوستو اتنی بات سننے کے بعد میں اس بھائی کے لیے ایسا لگا جیسے پیروں کے تلے جمین کھسک گئی ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس کی بہن اسے اتنا کھڑا کھوٹا سناتی ہے لیکن رامو اسے ایک بھی سبد نہیں کہتا ہے چپ چاپ بے سنتا کھڑا رہتا ہے الٹا سیدھا کہنے کے بعد رادہ کہتی ہے میرے ساتھ چلو اور ایک کمرے میں لے جاتی ہے بہاں لے جا کر کے کہتی ہے تم اسی کمرے میں بیٹھے رہنا باہر مت آنا جب تک میں نہ کہوں تب تک تمہیں ہاں بیٹھے رہنا باہر آنے کی کوشش مت کرنا جواب دیا ٹھیک ہے بہن میں اسی کمرے میں بیٹھا رہوں گا رادہ بولی اگر تم باہر آئے تو سمجھ لینا میری عجت خراب ہو جائے گی رامو نے کہا ٹھیک ہے بہن تم جاؤ رادہ جو تھی باہر سے درباجہ لگا کر کے چلی جاتی ہے اور بیچارہ رامو اسی کمرے میں بند رہتا ہے بھائی کم سے کم تین دن ہو جاتے ہیں رامو کو اس کمرے میں بند ہوئے بیچارے کو بیٹھے ہوئے رامو بیچارہ بھونک پیاس سے تڑپنے لگتا ہے لیکن اس کی بہن لوٹ کر کے اسے دیکھنے بھی نہیں آتی ہے اب اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے کیونکہ دوستو اسے تین دن ہو چکے تھے بینا کچھ کھائے پیئے ہوئے دوستو اب رامو کی اتنی حالت خراب تھی کہ بھائی دھیرے دھیرے گیٹ کے پاس آتا ہے اور اس نے اندر سے درواجہ کھٹ کھٹانا شروع کیا ادھر دوستو رادہ کی جٹھانی ادھر سے نکر رہی ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی بند ہے اس نے آباس سنی تو اس نے گیٹ کھولا جب اس نے گیٹ کھولا تو اس نے دیکھا کہ رادہ کا بھائی اس میں بند ہے جب اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس نے بند کیا ہے تو بیچارہ بھائی کچھ نہیں بول پایا مجبور تھا کیا کہتا کیا یہ کہتا کہ میری بہن نے اس میں مجھے بند کیا ہے بھے کچھ نہیں بولا بھے کہتا ہے بہن پتا نہیں مجھے اس کمرے میں بیٹھا کر کے چلی گئی بار سے درواجہ پتا نہیں کس نے لگا دیا رادہ کی جٹھانی بولی اچھا اتنا کہہ کر رامو اپنے گھر کے لیے چل دیتا ہے چلتے چلتے رامو کو راستے میں چک کر آنے لگتے ہیں کیونکہ دوستو اس نے تو اپنی بہن کے گھر کا تین دن سے پانی بھی نہیں پیا تھا گرمی اتنی تیز تھی کہ اب رامو کو چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے اسے اتنی جور سے چک کر آنے لگتے ہیں کیوہ ایک سنگ جمین پر گر جاتا ہے ادھر دوستو کہیں سے ایک بوڑی ماں آ جاتی ہے اور اسے جمیر پر پڑا دیکھ کر کے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے اور اس کے سر پر ہاتھ گھمانے لگتی ہے رامو کو اس بوڑی ماں کی گودی میں سر رکھ کر بڑا آرام ملتا ہے کس دیر آرام کرنے کے بعد جب رامو کی آنکھیں کھلتی ہیں تو بھے دیکھتا ہے کہ بھے بوڑی ماں کی گودی میں سر رکھ کر لیتا ہے بھے اٹھتا ہے اور بوڑی ماں کو پریڈام کرتا ہے نیلکنٹ اپنی پتنی سے کہتا ہے کی ہے پریے سنو بھے بوڑی ماں اور کوئی نہیں تھی بلکہ دیوی ماں تھی کیونکہ رامو کی پتنی دیوی ماں کی بہت بڑی بھتن تھی نیلکنٹ کی پتنی بولی آگے بتائیے پیاجی آگے کیا ہوا تو نیلکنٹ بولا پھر بھے رامو ماں جی کو پریڈام کر کے آگے چل دیتا ہے تب ہی بوڑی ماں رامو کو روکتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو رامو نے بوڑی ماں کے جب یہ سبز سنے تو رامو نے بتایا کہ میں اپنی بہن کے گھر سے سادی میں سے آ رہا ہوں تو بوڑی ماں کہنے لگی بیٹا سادی میں سے آئے ہو اور کھالی ہاتھ آئے ہو تمہاری بہن نے تمہیں کچھ دیا نہیں ہے اتنا سننے کے بعد رامو نے کہا میں آپ سے کیا چھپا ہوں آپ نے تو میری چان بچائی ہے پھر رامو نے اپنی بیٹی ساری بوڑی ماں کو سنا دی بوڑی ماں نے کہا بیٹا چنتہ مت کرو یہاں سے کچھ دور پر میرا بگیچہ ہے اس بگیچے میں کھربوجے تربوج اور ککڑی لگی ہوئی ہیں تم انہیں توڑ کر کے اپنے گھر لے جاؤ کیونکہ بیٹا تمہارے گھر پر تمہاری بیوی اور بچے پوچھیں گے کہ سادی میں سے کیا لائے ہو تو بتا دینا کہ میری بہن نے یہ رکھ دیا ہے تمہاری لار بچائی گی دوستو بیسا ہی بے رامو کرتا ہے اس بگیچے میں کھربوجے تربوج اور ککڑی رکھ لیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے ادھر دوستو جب بے اپنے گھر پر آتا ہے تو اس کی پتنی اور اس کے بچے بھاگ کر رامو کے پاس آ جاتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ ہماری بوا نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے تب رامو بے ککڑی والی اور تربوج والا تھیلا اپنی پتنی کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں سے بچوں کو دے دو جب اس کی پتنی تربوج والی اور ککڑی والی بوری اندر لے جاتی ہے تو اس میں سے تربوج نکالتی ہے تو کیا دیکھتی ہے دوستو کہ بے تربوج سونے کا ہوتا ہے بے سوستی ہے کہ سائد دیدی کو ہماری گریبی پر ترس آ گیا ہے اس لیے انہوں نے ہمارے لیے سونے کا تربوج رکھ دیا ہے جب بے دوسرا تربوج کاڑتی ہے تو اس میں بیج کی جگہ پر ہیرے جوارات موٹی نکلتے ہیں یہ سب دے کر کے بے اپنے پتی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم سادھی کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ دیدی سے کیا لے کر کے آئے ہو تب رامو اپنے من میں سوچنے لگتا ہے سائد میری پتنی کو تربود کھربوجے اچھے نہیں لگے بے لڈو کی بات کر رہی ہے کیونکہ سادھی میں سے لڈو لائے جاتے ہیں اور لڈو لے کر کے میں آیا نہیں ہوں اس لیے بے سب یہ بات کہہ رہی ہے تو رامو اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ جیسا بہن نے دیا تھا بیسا ہی میں لے آیا ہوں میں نے کھول کر کے نہیں دیکھا اس میں کیا کیا ہے تب ہی رامو کی پتنی رامو کو اندر لے جاتی ہے اور جب بے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے بہاں تو سونے کے تربوج اور ہیرے جوارات ہیں اب رامو سمجھ جاتا ہے کہ بے اور کوئی نہیں جو ہماری پتنی دیوی ماں کی پوجا کرتی ہے بہی دیوی ماں ہمیں راستے میں ملی ہیں اور ان کی ہی یہ کرپا ہے لیکن دوستو یہ سوچنے کے بعد میں رامو نے یہ بات اپنی پتنی کو نہیں بتائی دیوی ماں والی بات رامو نے اپنی پتنی کو نہیں بتائی اس کی پتنی تو یہی جانتی تھی کہ یہ سب اس کی نند نے کیا ہے بھئے اپنی نند کے لیے بہت دھنبار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نند ہو تو ایسی بھگوان ہر کسی کو ایسی نند دے میں نے کچھ اچھے کرم کیے ہوں گے جس سے مجھے ایسی نند ملی ہے اب دوستو رامو سونے کے ترموج اور ہیرے جبارات لے کر باجار میں سنار کے پاس جاتا ہے اور وہاں انہیں بیچ کر کے اپنے لیے بہت اچھا گھر بنواتا ہے گھر نہیں راجاؤں جیسا محل بنواتا ہے اب تو رامو کی پتنی بہت ہی اچھے طریقے سے رہنے لگتی ہے امیر طریقے سے جندگی گجارنے لگتی ہے اب ان لوگوں کی جندگی بہت ہی چین کی کٹنے لگتی ہے ادھر دوستو کچھ سمیں نکلنے کے بعد رامو کی پتنی رامو سے کہتی ہے جی سوامی ہم جو بھی ہیں اپنی نند کی بجے سے ہی ہیں بہت سمیں ہو گیا ہے نند نہیں آئی ہے آپ بہاں جائیے اور ہماری نند کو پریم سے بلالائیے دوستو رامو نے اپنی پتنی کو کچھ نہیں بتایا اور اسے کہتا ہے ٹھیک میں کل ہی جاؤں گا اور اپنی بہن کو بلالا ہوں گا اگلا دن ہوتا ہے رامو تیار ہو کر کے اپنی بہن کی سسرال چل دیتا ہے دوستو رامو نے اتنے اچھے کپڑے پہنے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی راج کمار ہے پھر بہ اپنی بہن کے سسرال پہنچ جاتا ہے اور اسی دربازے پر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر بہ پہلے کھڑا ہوا تھا ادھر دوستو رادہ کی جیٹھانی اپنی دورانی کے بھائی کو آتے ہوئے جب دیکھتی ہیں تو پھر سے دوڑتی ہیں اور اپنی دورانی کے پاس میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے رادہ تمہارا بھائی آیا ہے اور دربازے پر کھڑا ہے اتنا سنتے ہی رادہ بولی دیدی میں نے آپ سے کہا ہے بے بھیکاری میرا بھائی نہیں ہے اتنے میں اس کی جیٹھانی بولی ارے پوری بات تو سن لو بہاں بھیکاری نہیں ہے کوئی راجہ مہراجہ ہے اس کے پیچھے چار سینک اور رچ پر سبار ہو کر کے تمہارا بھائی آیا ہے جب رادہ اپنی جیٹھانی کی یہ بات سنتی ہے تو بھائی گیٹ کھول کر دیکھتی ہے جب بھائی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو بھائی دنگ رہ جاتی ہے اور بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میں نے تمہاری قدر نہیں کی لیکن بیچارہ بھائی اپنی بہن سے کچھ نہیں کہتا اور کہتا ہے کوئی بات نہیں بہن تب ہمارا سمیں ایسا ہی تھا اب تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو اپنے پیہر چلو رادہ تیار ہو تمہاری بھاوی نے تمہیں بلایا ہے دوستو رادہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوش ہوتی ہے اور اپنے پیہر میں پہنچتی ہے جب رادہ اپنے بھائی کا آلی سان محل دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں بھائی دیکھتی ہے اتنا بڑا محل اس میں نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں جب رامو کی پتری کو پتا لگتا ہے کہ اس کی نند آ گئی ہے تو وہ دوڑ کر کے آتی ہے اور اپنی نند کے لیے بہت سممان سعیت اندر محل میں لے جاتی ہے بہت سیبہ کرتی ہے کیونکہ دوستو اسے یہی لگتا تھا کہ آج جو بھی ہے میری نند کی بجے سے ہی یہ سب ہے بھائی سوستی تھی ہماری گریبی میں ہماری نند نے ہی ہمارا ساتھ دیا ہے دوستو رامو کی بہن کو رہتے رہتے کافی سمیں ہو جاتا ہے اور رامو کی پتنی اس کی بہت سیبہ کرتی ہے اس سے ایک بھی کام نہیں کرواتی ہے ایک دن دوستو رامو کی بہن رامو سے کہتی ہے کی ہے بھائی اب میں اپنے سسرال جانا چاہتی ہوں بہت دن ہو گئے ہیں رامو نے کہا ٹھیک ہے بہن ہم تمہاری تیاری کر دیتے ہیں دوستو رامو اپنی بہن کے جانے کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس کے لیے ہیرے جبھارات دیتا ہے اور بہت سارا دھنوی اسے دے دیتا ہے بہت سندر ساری لے کر کے آتا ہے جس میں ہیرے جبھارات موٹی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی بہن کے لیے بہت سندر پیروں میں پہننے والی چپر لے کر کے آتا ہے اس میں بھی ہیرے جبھارات چڑے ہوتے ہیں دوستو یہ سب دیکھنے کے بعد میں بہن کی آنکھوں میں سے آنسو نکننے لگتے ہیں بہر رونے لگتی ہے جب اس کی بھاوی نے پوچھا دیدی آپ کیوں رو رہی ہو یہ سب آپ کا ہی تو ہے کیونکہ دوستو رامو نے کبھی اپنی پتنی کے لیے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کس کی کرپا سے ہے اسے کچھ نہیں پتا تھا اس کی نرد بولتی ہے میں سمجھی نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں تب اس کی بھاوی بولی دیدی آپ نے ہی تو سونے کے تربوج اور ہیرے جبارات اپنے بھائی کو دیئے تھے سادی میں یہ سن کر کے اس کی بہن چونک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے بھاوی آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے آپ سے کوئی بھول ہوئی ہے آپ کے لیے کوئی گلت فہمی ہوئی ہے میں نے تو ہیرے جبارات نہیں دیئے یہ سب سن کر کے اس کی پتنی اور دنگ رہ جاتی ہے آپ نے نہیں دیئے جب آپ دیا ہاں بھاوی میں نے کچھ نہیں دیا تھا تب میں رامو کو بلاتی ہے اور رامو سے کہتی ہے کیوں آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ سب دیدی نے کیا ہے تب ہی رامو کہتا ہے نہیں یہ سب زیدی نے نہیں کیا ہے مجھے ایک راستے میں بوڑی ماں ملی تھی جن کی آپ پوجہ کرتی ہو دن راج سیوہ کرتی ہو انہی بوڑی ماں کی کرپہ سے جو ساچھا دیبی تھی انہی کی کرپہ سے یہ سب کچھ ہوگا ہے انہی نے میرے لیے تربوج اور کھیرے دیئے تھے میں نے اپنی بہن کی عجت کے لیے لاج کے لیے تمہارے سامنے جھوٹ بول دیا اور میں نے تمہیں نہیں بتایا دوستو اپنے بھائی کے ایسے سبز سن کر کے بہن جو تھی وہاں پر گر جاتی ہے پچھاڑ کھا کر کے اور اپنے کرموں پر دکھی ہونے لگتی ہے اور بہت روتی ہے تب اس کی بھاوی نند کے لیے اٹھا لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے آسوں کو پہنچ دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں آپ مت روئیے یہ بھی تو آپ کی ہی کرپہ ہے اگر آپ ہمارے پتی کے لیے جو آپ کے بھائی ہیں وہاں سے گھر سے نہیں نکالتی اس طریقہ سے ان کی بیجتی نہیں کرتی تو ساج دیوی ماں اس طریقہ سے ایسی کرپہ نہیں کرتی اس لیے آپ کا احسان ہے اور میں احسان مانتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے اپنے بھائی کے لیے نہیں نکالتی تو میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس لیے آپ کا بہت بڑا احسان ہے دوستو بھاوی کے یہ سبز سن کر کے بہت روتی ہے اور پھر چہرہ پر تھوڑی خوشی بھی آ جاتی ہے اس کے بعد میں بہت سارا دھند اولت ہیرہ جبارات بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر کے اور ہنسی کسی وہاں سے بیدا کر دیتا ہے بھائی رادہ اپنی سسرال میں چلی جاتی ہے جس کے پاس ہیرہ جبارات جڑے ہوئے آپ احسان کو دیکھ کر کے اس کے سسرال والے دنگ رہ جاتے ہیں اور اس گھمنڈی بہن کا سر جو ہے بھائی نیچہ ہو جاتا ہے بھائی اپنے پرانے گھمنڈ کو سوچ کر کے بہت پششا تاب کرنے لگتی ہے تو دوستو یہ تھی کانی گھمنڈی بہن کی نیل کنٹ اپنی پتنی سے کہتا ہے اب تو تم نے سنا ہے کہ اس گریبی میں نہ تو کوئی کسی کی بہن ہوتی ہے اور نہ کوئی کسی کا بھائی ہوتا ہے رشتہ تب ہی تک چلتا ہے اس دنیا میں جب تک پیسہ ہے جب تک دولت ہے اور اگر جس انسان کے پاس میں دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے وہ گریب ہے اس کے گھر پر کھانے کی لالے پڑے ہوئے ہیں تو نہ تو کوئی کسی کا بھائی ہے نہ کوئی کسی کی بہن ہے بھائی بہن کو نہیں مانتی اور بہن بھائی کو نہیں مانتا اس طریقہ سے یہ رشتے جب ہی تک چلتے ہیں جب تک پیسہ ہے اور اگر پیسہ نہیں ہے من اس سے گریب ہے تو یہ رشتے بھی نہیں چلتے ہیں دوستو اپنے پتی نیل کنٹ کی بات کو سن کر کے تب بے اس کی پتنی سمجھ جاتی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں پھر میں نیل کنٹ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ انسان گریب کیوں رہتا ہے انسان کے گریب ہونے کا کارن کیا ہوتا ہے آئیے ہم تمہیں ان پانچ باتوں کے مادیم سے بتاتے ہیں تم دیان سے سنو ہماری پہلی بات یہ ہے کہ انسان گریب کیوں رہتا ہے میری پہلی بات یہ ہے بات گیان کی ہے کہیں مان تو مت بھول ہوتی ہے اگیانتہ نردھنتہ کا مو دوسری بات پر یہ یہ ہے سمیں بھرو سے بیٹھتا رہتا سدا گریب بنا کرم بدلے نہیں اس کا کبھی نصیب اور تیسری بات پریئے یہ ہے نہیں گریب سے بڑا ہے اور کوئی ابساب حاصل کر کے گیان کی کر لو دور اباب چوتھی بات یہ ہے پیسوں کے باجار میں بدل گئی تیجیب دھن دولت سے جڑ رہے رشتے ہوئے گریب اور پانچمی مہت پونڈ بات یہ ہے جو بہت ہی خاص ہے پریئے دوس سمیں کو دو نہیں نہیں بنو مجبور کرم سادھنا سیڈٹو کرو گریب ہی دو یعنی یہی پانچ مہت پونڈ باتیں ہیں جن کارڈوں سے انسان گریب ہو جاتا ہے جس انسان کے اندر گیان نہیں اگیانتہ ہے بھے نردھنتہ کا مو لکارڈ بن جاتا ہے جو سمیں کے بھروسی بیٹھتا ہے بھے سدا گریب ہی رہتا ہے بینا کرم کیے ہوئے اس کا کبھی نصیب نہیں بدل سکتا کیونکہ اس پیسوں کی بھری باجار میں اس دنیا میں دولت سے ہی رشتے جڑے ہوئے ہیں گریب سے کوئی رشتہ نہیں کرتا انسان دو سمیں کو دیتا ہے اور یہی کارڈ ہے کہ بھے گریب رہتا ہے کرم سادھنا میں ڈڑھتا نہیں ہے اور یہی کارڈ سے بھے پھر گریب ہی رہ جاتا ہے تو یہی پانچ کارڈ ہیں جن پانچ کارڈوں کے دوارہ انسان گریب ہوتا ہے کبھی امیر نہیں بن پاتا ان پانچ کارڈوں سے ہی تو دوستو اگر یہ نیل کنٹ کی پانچ باتیں اور یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیر کر دینا اب چھما چاہتے ہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور چرچہ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوں اب درسک بھائیوں کے لیے رادے کشنا اوم نمس شبائے